جب پیالی ہاتھ سے گر کر ٹوٹ جائے تو بادشاہ کے سارے گھوڑے اور سارے سپاہی مل کر بھی اسے جوڑ نہیں سکتے اب آپ کو پچھلے نقصان بھول کر نئی مہارتیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قاظم اور آج جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے اٹف ٹائم نیور لاس بٹ ٹف پیپل ڈو یہ روبرٹ شولر کی کتاب ہے یہ ورلڈ کی بیسٹ سیلر بک ہے ایک کے بعد ایک کمپنیاں اپنے دیوالیاں ہونے کا اعلان کر رہی تھی بے روزگاری برڑ ہی تھی سیاستدان ملک کی ابتری صورتحال کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے تھے انہیں مخالف سیاسی جماعت کی ناکامیوں اور کوتہیوں کو اچھالنے کا موقع مل گیا تھا ہر شخص الزام تراشی کر رہا تھا کوئی بھی مسائل کو حل نہیں کر رہا تھا منفی سوچ معاشرے کے ہر طبقے میں پھیل گئی تھی منفی سوچ کی چھوٹ سے خود کو بچانا آسان نہیں تھا کیونکہ یہ سوچ ہر جگہ تھی مشکلیں گزر ہی جاتی ہیں حوصلے جیت جاتے ہیں مضبط طریقے سے مسائل کو حل کرنا یعنی منیج کرنے کے بارے میں بارہ اصول صرف میں اس میں سے تین اصول آپ لوگ کو پڑھ کے سناوں گا ہر زندہ انسان کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں آپ کے ساتھ بھی ہوں گے انہیں منیج کرنا سیکھیں کیا آپ کا وزن زیادہ ہے کیا آپ نے ہر طرح کی ڈائیڈ آزما کر دیکھ لی ہے آپ کا وزن کچھ دن کے لیے ہی کم ہوا اور پھر بڑھ گیا کیا آپ نے طلاق یا موت کی وجہ سے کسی پیارے کو کھویا ہے کیا آپ کو یہ بتایا گیا ہے کیا آپ کو کینسر ہے کیا آپ کے ساتھ شراب نوشی کا مسئلہ ہے کیا آپ دیوالیا ہونے والے ہیں پہلا اصولے کم نہ سمجھے نہ مسئلے کو کم سمجھے نہ دخلی کی طریقے سے اس سے نمٹنے کی اپنی صلاحیت کو کم سمجھے مسائل کو انہیں پوری سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا مجھے اے یا بی گریٹ نہیں ملنا مگر میں پاس تو ہو رہا ہوں میں وردش نہیں کر رہا جتنی مجھے کرنی چاہیے مگر میں ٹھیک ٹھاک تو رہوں گا مجھے سگریٹ کم پینے کی کوشش کرنی چاہیے مگر مجھے فکر کرنی کی ضرورت نہیں پیپڑوں کو کینسل دوسروں کو ہوتا ہے مجھے نہیں ہوتا اس طرح کی سوچ خطرناک ہے ہمیں ان مسائل کی اہمیت کو کم کر کے دیکھنے کی خواہش سے بچنا چاہیے جو بظاہر چھوٹی نظر آتی ہے کوئی بھی عورت تھوڑی سی حاملہ نہیں ہوتی کوئی بھی مسئلہ اتنا غیر اہم نہیں ہوتا کہ اسے نظر انداز کر دیا جائے نہ کبھی کسی مسئلے کو کم سمجھے نہ ہی اس کا مقابلہ کرنے کی اپنی طاقت کو کم سمجھے یہ سمجھ لے کہ جس مسئلے کا سامنا آپ کر رہے ہیں اس کا سامنا کڑو روڑو کر چکے ہیں میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ مضبط ذہنی رویے کے ساتھ خوفناک مسائل کا سامنا کرتے ہیں اپنے مسائل کو تخلیقی تجربوں سے بدل دیتے ہیں وہ اپنے زخموں کو ستاروں میں بدل دیتے ہیں دوسرا سور مبالگا آرائی سے بچے مسائل کو سمجھنے کے بجائے آپ کا رد عمل اسے بڑا چڑھا کر دیکھنے کا ہوتا ہے کیا آپ اپنا کاروبار بند کر رہے ہیں یہ دنیا کا اختتام نہیں ہے آپ کوئی اور کاروبار شروع کر سکتے ہیں کیا آپ بے روزگار ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کام نہیں ملے گا رونا دھونا کم کرے اور دعا زیادہ کرو اپنے مسئلے کو مبالگا نہ کرو تم اسے بہت بڑا چڑھا کر دیکھ رہے ہو اس نے اپنی دونوں تانگیں کھوئی ہیں اس کے سر میں کوئی چوٹ نہیں آئی اس کے دماغ میں کوئی نقصان نہیں پہنچا اس کا کوئی اہم عضو مستقل طور پر خراب نہیں ہوا اس کی زندگی کوئی خطرے میں نہیں ہے تم حادثے کے اثر کو بڑا چڑھا کر دیکھ رہے ہو رونا دھونا کم کرو اور دعا زیادہ کرو اور اسے خدا کے حوالے کر دو اور خدا کو یہ دکھانے کا موقع دو کہ وہ کس طرح تمہارے ذکم ستاروں میں بدلے جا سکتے ہیں کیا آپ بے روزگار ہیں کیا آپ اس حد تک مایوس ہیں کہ دنیا کو روک دینا چاہتے ہیں اور اس سے نکل جانا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے مسائل کو بڑھا چڑھا کر دیکھ رہے ہیں کیا اس کے بجائے آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بائیں ٹانگیں کاٹ دی جائے کینسر کی بجائے سے میری بیوی کا بائیں سینہ کاٹ کر نکالنا پڑا کیا آپ اپنے مسئلے کے بدلے میں اس مسئلے کو لینا چاہیں گے میں زندگی میں کسی ایسے انسان سے نہیں ملا جو اپنا مسئلہ کسی اور کے مسئلے سے بدلنا چاہتا ہو اپنے مسئلے کو ویسا ہی دیکھئے جیسا وہ ہے اس کی سنجیدگی کم ہو جائے گی اور خود سے یہ سوال پوچھے میرے ساتھ برے سے برہ کیا ہو سکتا تھا کیا میں اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں اگر آپ پریشانے کو کنگ پر کے دیکھیں گے تو اس کے لیے دعا کریں گے تیسائے انتظار نہ کریں سبر کا کوئی وقت ہوتا ہے سبر کی کوئی جگہ ہوتی ہے جب آپ نے ہر ممکن طریقے سے آزما لیا اور حل کے جتنے بیچ بو سکتے تھے بولیے لیکن اگر آپ آرام سے بیٹھے رہے اور مسائل کو خود بخود حال ہونے کا انتظار کرتے رہے تو سبر کی کوئی خوبی نہیں ہے کچھ مسائل میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتے جانے کی صلاحیت ہوتی ہے اگر آپ صرف اس انتظار میں ہیں کہ خدا یا اس کا کوئی بندہ آپ کو بچانے کے لیے کچھ کرے گا تو آپ اپنے مسائل کو وقت دے رہے ہیں اور اپنے منفی اثرات کو کئی گناہ بڑھا رہے ہیں اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارا چیلنج ضرور سسکرائب کر لیجئے گا تنکسٹو کے نام سے بہت شکریہ اللہ حافظ